اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تمام طریف اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں ناصر فرما آمین میرے بہنوں اور بھائیوں اسلامی سال کا بہت ہی بابرکت عظمت اور باسعادت مہینہ شروع ہونے والا ہے آج آپ کے ساتھ ربی الاول کے مبارک مہینے کا خاص عمل اور وظیفہ شیر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے اس بابرکت اور مبارک مہینے کے آغاز میں یعنی کہ ربی الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ ایک مختصر سے آیت مبارک کا حاصل عمل اور وظیفہ کرنا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں یہ عمل یہ وظیفہ حاصل طور پر قرآن پاک کے حلاثہ یعنی کہ سورت فاتحہ کے ایک آیت مبارک پر منحصر ہے جو آپ نے ربی الاول کا چاند دیکھ کر اس عمل کو کرنا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں پتہ ہے سورت فاتحہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھی بات سنیں یا کچھ اچھا دیکھیں یا کچھ اچھا محسوس کریں تو الحمدللہ کہیں کیونکہ تمام اچھایاں اللہ کی طرف سے ہیں تو تمام طریفوں کا حقدار بھی صرف وہی ہے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں کیونکہ ہم اس کی حمد بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو کر سکتے ہیں اس پوری کائنات اور ایسی تمام کائناتوں کا رب اللہ ہے تو تمہیں کیا چیز اس سے مانگنے سے روک رہی ہے کیونکہ تمام قدرتیں تو صرف اسی کی ہیں غمی پریشانی یا مصیبت تو تمہارے لیے ہے اس کے لیے تو نہیں کیونکہ وہ سب کر سکتا ہے اس کی حمد بیان کرنے کے پیچھے بھی تو یہی مقصد چھپا ہے کہ تم اللہ سے ہر طرح کی بلائی اور اچھائی کا گمان بلکہ یقین رکھتے ہو تو تم اس کی تعریف کر رہے ہو تو کیا صرف زبانی کہہ رہے ہو یا اس بات پر یقین بھی ہے یقین ہے تو رب العالمین سے اپنی چھوٹی سی دعا نہیں مانگ سکتے وہ صرف اور صرف بہتری کرنے والا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی اس کی حمد بیان کریں تب اپنے لیے اسے اچھائی اور بہتری مانگیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا تو تمہارے معاملات کا سارے کا سارا انحسار تمہارے اللہ سے گمان پڑھ ہے کیونکہ وہ رحمان ہے اور تمہارے سب سے زیادہ حیاء رکھنے والا ہے تمہیں پھر سے جوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے اسے لیے تو اس کی حمد بیان کرنی چاہیے ہر لمحہ اسے یاد کرنا چاہیے اپنی دعاوں میں یہ دعا ہمیشہ شامل رکھنی ہے اور سب سے اوپر یہی دعا رکھنی ہے کہ جو بھی ہو جائے کتنی ہی ازمائش اور مصیبتیں آ جائیں ہمیں زالین نہیں بننا زالین بٹھ کے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود دور کر دیتے ہیں جو بار بار اللہ کا انکار کر کے اللہ سے دور بھاگتے ہیں جو بلا آخر اللہ سے خود کو اتنا دور کر دیتے ہیں کہ ان سے واپس نہیں آیا جاتا اپنے رب کی طرف جن پر صرف اللہ کا غزب ہوتا ہے ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونے کے لیے اللہ سے ہر لمحہ جڑے رہنا چاہیے اور اس سے جنے کا فوری اور آسان طریقہ دعا ہے جب مرزی اپنے رب کو پکاریں وہ فوراں سن لیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سنیں تو حود اسے اپنے قریب کر لو اور اس کی ہر بات مان لو اور وہ صرف تمہاری بلائی چاہتا ہے میری بہنوں ہمارا رب بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے اگر آپ کسی بھی مصیبت میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے تو آپ نے ربی الاول کا چاند دیکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے پھر آپ اللہ کے موجزات وہ دیکھو گے کہ رب کریم آپ کو اتنی دولت اتنے مال سے اتنے پیسے سے نمازے گا کہ قیامت تک ختم نہ ہوگی نیا گر نئی گاری ہر چیز آپ حرید سکو گے اگر آپ رات کو یہ عمل یہ وظیفہ کر کے سوئیں گے تو صبح آنکھ کھلتے ہی اچانک قسمت بدل جائے گی تو میری بہنوں اور بھائیوں وہ آیت مبارک الحمدللہ رب العالمین ہے اس آیت مبارک کی بہت زیادہ فضیلت برقات ہے کیونکہ تمام طریف اللہ ہی کے لیے ہیں تو جو کوئی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو رب کریم اسے مالا مال کر دیتا ہے اس لئے آپ ربی الاول کا چاند دیکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ لازم کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل سنگے تو میری بہنوں اور بھائیوں جب آپ کو ربی الاول کا چاند دیکھنے کی بشارت مل جائے یا پھر آپ ربی الاول کا چاند مبارک دیکھ لیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام تردلی مراد کو پورا فرما دے گا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی یہ عمل یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ ببرکت ہے کیونکہ یہ ایک قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین پر منحصر ہے تو میری بہنوں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ دروت پاک دروت پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اس آیت مبارک کو پڑھنا ہے اول میں آخر میں آپ نے دروت پاک و لازم پڑھنا ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ دروت ابراہیم پڑھیں کیونکہ دروت ابراہیم کی زیادہ فضیلت اور بھڑاکات ہے جب یہ عمل یہ وظیفہ کرنے تو اپنے مقصد کے لئے اپنی حاجت کے لئے رب کریم سے دعا مانگیں کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ضرورت کے لئے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں میرے بہنوں بات آ جاتی ہے یقین کی جو کوئی اللہ پر یقین دکھ کر اس عمل کو کرے گا تو اسے فائدے ضرور ہوں گے اور اگر آپ کسی شک کی بنیاد پر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو عمل کرنے کا کوئی فائدہ خاصل نہیں ہوگا اس لئے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو ربی الاول کا چاند دیکھ کر اس عمل کو لازم کر لیں میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو یہ ہماری وڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جساک اللہ